منافق نہیں ہوں گی بلکہ مومن ہوں گی عقیدہ بھی ان کا صحیح ہوگا اور آگے بتایا مؤمنات قانطات فرما برداری کرنے والی ہے اللہ کی بھی اور اپنے شہر کی بھی تو نیک عورت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے پوری شریعت پر بھی عمل کرتی ہے اور خاص طور پر قانط اپنے شہر کی اطاعت کرتی ہے یہ خواتین جو بیان سن رہی ہے نا دلی میں نیت کر لیں گے یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں گے اور جو بندے بیٹھے ہوئے جو کمارے چھاڑے چھاڑ بیٹھے وہ نیت کریں کہ رشتہ ایسی لڑکیوں کو ایسے جگہ پیغامے نکا بھیجیں گے جن میں یہ صفات ہوں گی کیونکہ یہ صفات اگر بہت بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مزید میں احتمام سے ذکر نہ فرماتے یہ بہت بڑی نعمت ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها مطاع وخیر مطاعیہ المرأت الصالحہ دنیا تمام کی تمام چند دنوں کا کمانے کھوڑا کسی کو حکومت بھی ملیائے کسی کو حکومت بھی ملیائے دنیا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم امازا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تحریم کی آیت نمبر پانچ سورہ پر لئے آنشا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مطبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات نبی کی توجہ حاصل کرنے کے لئے نبی کی توجہ کو اپنی طرف پھیرنے کے لئے کچھ ایسے کام کر جائے کرتی تھی جس کی بینا تو محبت تھی مگر اس سے نتیجے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور امہات المؤمنین کو تنبیل کی پہلے میں ایک سوال کا جواب دے دوں پچھلے بیان میں یہ بات بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کیا تو حضرت حفظہ نے فرمایا کہ آپ کے موں سے ایک بو آ رہی ہے اس پر کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ تو جھوٹ تھا مہاد اللہ یہ تو ایک زوجہ نے جھوٹ بولا جھوٹ بولا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے یاد رکھی یہ جھوٹ نہیں تھا شہد میں ایک خاص قسم کی ہیپ اٹھی ہے اس ہیپ کو آپ بشبو سے بھی تابع کر سکتے ہیں بدبوتے بھی اس کو کہتے ہیں توریہ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی لفظ زبان سے ادا کرتے ہیں وہ دو مانا ہوتا ہے اس کے دو مطلب نکلتے ہیں آپ کچھ اور مطلب مراد لیتے ہیں اور سامنے والا اس کا کچھ اور مطلب سمجھتا ہے تو ضرورت کے موقع پر یہ توریہ جائز ہے ضرورت کے موقع پر یہ توریہ جائز ہے تو توریہ کہتے ہیں توریہ مشکل لفظ ہے اردو میں اسے کہتے ہیں توپی کرانا اردو میں کیا کہتے ہیں توپی ہوتا ہے نا کہ فون آتا ہے صاحب کے پاس ملازم کا کہ صاحب وہ فون آیا ہے وہ بندہ درگا مانگ رہے ہیں آپ کی دکان سے دے دوں پیسے اس کو صاحب سے کہتے ہیں بھر ٹوپی کرانا دے کہتے ہیں نا توپی کا مصلاب یہ نہیں کہ یہ جھوٹ بول بول دے بھئی ابھی بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں بھی کھلے نہیں ہیں اس طرح کی باتیں تو اس میں جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ گول مول واقع کی ہے جیسے کوئی آپ سے چینج مانگنے کے لیے آیا آپ دکاندار ہیں آپ کو بتائیں کہ اگر میں پانچ ہزار کا چینج اس کو دے دوں گا کھلا اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کچھ نمبر کو دینے کے لیے کیا بچے گا اب آپ اگر اس کو سچی مچھی بات کریں بلکل بھائی چینج ہے مگر دوں گا نہیں تو وہ دنیا چھوڑ دے گا مگر آپ کی جان نہیں چھوڑے گا کھڑا رہے گا بھائی جب ہے تو کیوں نہیں دے گا آپ اس کو سو دبا سمجھائیں بھائی ضرورت ہے وہ کہے گا یار میں بھی تو ضرورت بنگا تو ایسے موقع کے آپ کیا کہتے ہیں بھائی نہیں ہے نہیں ہے کہ مطلب آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے بیتے تو ہیں مگر اتنے نہیں ہے کہ میں ایسے ہر ایک کو بانتا کروں کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے بھائی 50,000 ربے مل جائیں گے لات رو پر مل جائے گے تو آپ نے اگر نہیں دینا ہوتا تو کیا جاتے ہیں بھائی نہیں ہے مطلب یہ کہ گھر کی ضرورتیں اتنی ہیں بیسے تو ہیں مگر گھر کی ضرورتیں اتنی ہیں گھر کے مسائل اتنے ہیں اتنے نہیں ہے کہ میں ایسے کو قرضہ دیتے کروں لیکن اگر آپ صاحب صاحب اس کو بتائیں گے اتنے نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو قرضہ دیتے اپنی رہوں گا ایسے تو ہیں جان نہیں چھوڑے گا نہیں ہوتا یہ گول مول بات کہلاتی ہے گول مول بات کرنا ضرورت کے موقع پر بلا وجہ تو ایسا نہیں ہے اسطاف کلام کرنا چاہیے لیکن کئی فض گیا ہوگی مجھوری ہے گول مول بات کر دیئے پولیس وارڈ نے پکڑ دیا جیب نے ہاتھ دالا بھے کاغوز مار رہے گئے اس طرح کر کے جو کرتے ہیں تو ہمارے دوست ہیں وہ کہیں جا رہے تھے تو پولیس وارڈ نے ان کو روکا رات کا وقت تھا بھائی کروکی گولا بے کاغوزات ان کے پاس مکان کے کاغوزات پڑے لیے انہوں نے وہ مکان کے کاغوزات دکھا دیئے بیچارے پولیس والے کو یہ فرض نہیں اس کو پتا چلا کہ مکان کے کاغوز میں اور بھائی کے کاغوز میں کیا پڑے ہو اس نے دیکھا نام بھی لکھا ہوا ہے ایڈریٹ بھی لکھا ہوا ہے شنافتی کارڈ نمبر بھی ہے چلو گئی چاہو تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ آپ کے موہ سے بھو محسوس ہو رہی ہے تو یہ شہد میں بھی ایک ہیک ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ بھو بعض لوگوں کو وہ بھو لگتی ہے تو بعض لوگوں کو شہد اسی وجہ سے اچھا بھی نہیں لگتا اور ان بعض میں میں بھی ہوں میں شہد کا ایک چمچہ نہیں حلق میں اتار سکتا مجھے فوراً الڈی ہو جاتی ہے ایک چمچہ ایک چمچہ سے دور کی بات کسی بھی تسم کا شہد ہو کشن سے بھی آیا ہو خود چھتے سے اتارا ہو ایک کیونکہ چاٹ نہیں سکتا زبان سے مجھے ایک اس میں خاص قسم کی ہیگ ہوتی ہے وہ اس سے برداشتی ہوتی الٹی ہو جاتی ابھی مجھے خانسی تھی کچھ دن پہلے تو میں نے ادرک کا پانی نکال کے اس میں پوڑا سا شہد ملایا پوڑا کہ ادرک کا پانی زیادہ ہو شہد اتنا پوڑا ہو کہ اس کا ذائقہ نہ آئے کیونکہ شہد اور ادرک کا پانی گلانے سے نا کھانسی کو بہت جلدی آرام آتا ہے وہ ادرک کا پانی نکالے وہ پوڑ کے اور شہد ملا گئے بہت جلدی فرق پڑتا ہے تو ایک چمچہ میں نے لیا اور دو منٹ کے اندر الٹی تو میں سمجھتا تھا دنیا میں یہ صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے پھر کسی کے انہیں بتایا کہ وہ میں نے ان کو ایک نصفہ بتایا بھئی شہد دیا نا ادرک میں ملا آنے کا بھی میں شہد ہی کھا سکتا مجھے الٹی ہو جاتی ہے تو سوال ہے آجاؤں کسی وقت چاہ کیسے ہی کٹھے بیٹھ کے بھائی آپ کو بھی وہی ہو رہا ہے شہد بیرے سے جو ہم کو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کچھ مزاج جو ہے تو یہ کسی کو بھی کسی چیز سے کوئی دل میں بیٹھ جاتی ہے اس کے لا شعور میں بیٹھ جاتی ہے بات تو وہ پھر اس سے حضم نہیں اس کو برداشت نہیں کرتی اس کی طبیعت دیسی چیزیں جتنی بھی ہیں نا ان میں خاص قسم کی ہیک سی ہوتی ہے معمولی سی جیسے بھینس قدود گائے قدود جو ڈبے کے دونٹ کے آدھی ہیں وہ بھینس قدود پی نہیں سکتے اسی وجہ سے بچپن سے اپنے بچوں کو دیسی چیزوں کی عادت ڈالا کریں ورنہ بڑے ہو کرنا ان کو دیسی چیزوں میں بدبو آئے گی انہی پییں گے کمزور رہ جاتے ہیں ڈبے کا دونٹ جس بچے نے پیا ہونا طاقت تو ویسے ہی نہیں آتی بچا رہے ہیں میں ڈبے کی طرح ہی موٹا پھول جاتا ہے گول پھا ہو جاتا ہے طاقت نہیں آتی اور نفصان دوسرا یہ کہ پھر جو اوریجنل دودھ ہے وہ کھا نہیں سکتا وہ پی نہیں سکتا آج کل بچے دیسی ہین ہی نہیں کھاتے کہتے ہیں بو آ رہی ہے کتنی طاقتور چیز ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے کہ چلو اس میں کچھ نقصانات ہیں پوریسرال وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن بچوں کے لیے تو دیسی ہین بہت طاقتور ہے بہت ان میں جان پیدا کرتا ہے طاقت پیدا کرتا ہے لیکن بچے نہیں کھاتے گے بو آ کیونکہ ان کو ڈالڈا کھلا کھلا کے کازی بنا دیئے بات سے بات لکنتی ہے چھوٹی سی بات کر کے بس آگے چلتا ہوں کہ موضوع کی طرف یہ جو میں نے کہا ہے کہ دیسی گھی بڑوں کے لیے نقصان دے تو یہ بھی اتنا نہیں نقصان دے جتنا یہ جو ہم دوسرا پیل استعمال کر رہے ہیں نا کھانوں میں اس سے کم نقصان دے اور دیسی گھی اگر کسی کو گائے کا مل جائے تو وہ رگوں میں جمتا بھی نہیں ہے دل کے مریض بھی گائے کا دیسی گھی کھا سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ رگوں میں جمتا نہیں ہے اس لیے نہیں جمتا کہ وہ انسانی تیمپریچر پر پگل جاتا ہے جبکہ عام گھی اگر آپ کنسر لیں اس کو تجربہ کر کے دیکھیں وہ انسانی تیمپریچر پر پگلتا نہیں ہے تو وہ رگوں میں جا کے جمنا شروع ہو جاتا ہے دیسی گھی رگوں میں جمتا نہیں خاص طور پر گائے کا یقین نہ آئے تو آپ ایسا کریں کہ دیسی گھی کو جو گائے کا دیسی گھی ہو اسے ہتیلی پر رکھیں تھوڑی دیر میں وہ پگل جائے گا ہتیلی پر اس کو انسانی تیمپریچر ملے گا تو انسانی تیمپریچر میں وہ کیا ہوتا ہے پگل جائے تو اس لیے گائے کا دیسی گھی کھایا بھی کریں بچوں کو کھلایا بھی کریں کھانے بھی اسی سے پکایا کریں مزہ بھی آئے گا ساکت بھی آئے گی میدے کا سسٹم بھی اچھا ہو جائے گا وہ حضم بھی آسانی سے ہوتا ہے یہ جو پڑھ چپڑھ چیزیں کھا رہے ہیں اب یہ حضم نہیں ہوتا ہے خیر یہ پھر کچھتی اور طرف سے چلا جائے گا انسان کتاب تو میں یہ اعتقدر رہا تھا کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ بو آ رہی ہے اس میں یہ تعویل ہو سکتی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مغفر ایک بوٹی ہے انہوں نے فرمایا کہ مغفر کی بو آ رہی ہے تو ممکن ہے کہ شہد کی بو اور اس مغفر کی بو میں تھوڑا سا ملتا ہوتا اس کو ایک جھوٹ پر محمول نہیں کر سکتے وہ محاط المومنین کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ اس طرح سے بلول اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی رافضی یہ اعتراض نہ کرے محاط المومنین پر تو جو موثرز ہوتے ہیں ان کو تو اعتراض کا موقع شاہی ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کسی کی نیکیاں کہتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہتی تھی ان کو تو اعتراض شاہی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ پہشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی ہیں اَسَا رَبُّهُ اِنْ فَلَّقَتُنَّا اَنْ يُغْدِلَهُ اَزْوَاجَا کہ اے نبی کی زوجات اے نبی کی بیویوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں صلاح دے دیں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا پھر اللہ ان بیویوں کے بدلے تم آئے بدلے میں تم سے بہتر عورتیں ان کو عطا فرما دیں گے وہ بہتر کیسی ہوں گی اُس کی تقفیل پھر آگے آرہی ہے تو اس سے ایک تو یہ بات پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ کرے خدا نفاظتہ اگر اپنی زوجہ کو طلاف دے دیتے تو پھر بھی بغیر نکاح کے نہیں بیٹھ پھر دوبارہ نکاح کرتے اس میں یہ سبق دیا ہے امت کو کہ اگر کسی کی ایک شادی ناکام ہو جائے میاں بی بی میں علیتگی ہو جائے تو عورت بھی کہیں اور شادی کرے اور مرد بھی کہیں اور شادی کرے بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھئی بڑا بھورا تجربہ رہا شادی کب تو میں ایسی زندگی گزاروں گا بعض خواتین کو میاں صحیح نہیں ملتا طلاف لیتی ہیں پھر کہتی ہے اب تو زندگی ایسی ہی گزاریں گے ہم نے دیکھ لیے مرد کیسے ہو جائے تو یہ ایسی چیز ہے جس کی شریعت حوصلہ عزائی نہیں کرتی عورت کو بھی حکم ہے بھئی اگر ایک آدمی خراب نکلائے علیتگی لے لی عدت گزار کے کہیں اور نکر کرو اور مرد کو بھی حکم ہے بھئی ایک کے ساتھ نبا نہیں ہے اس کو چھوڑ دی ہے کوئی وجہ بن گئی ایسی نہ بیٹھو دوبارہ نکر کرو محلے والے تو اعتراض کریں یہ لوگ تو کہیں گے لوگوں کو کہنے دیں تو آج کل ایسا ہوتا ہے ایک خاتون صلاح کیاپنا ہے وہ کہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا یہ خاتون کے بیوہ ہو گئی وہ کہیں شادی کر رہی ہے تو پورا خاندان نے ناکلہ دم کر دیا بچے ہیں تمہارے چھوٹے چھوٹے تم ان کا خیال کرو تمہیں ان کا واسطہ تم چون شادی کر رہی ہو تمہیں ان کا واسطہ اتنا عذاب بنا دیا تو وہ بیچاری نے مجھے پھول کیا کہ میرا اتنا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے اور میں جناب شادی کر رہی ہوں اور مجھے میں نے کہا چھوڑ دیں ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے قرآن کی ترغیب ہے یہاں ایک بات کروں کہ ایک حدیث ہے ابو دعوت کی سننے ابو دعوت اس میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے بچوں کی خاطر شادی نہ کرے یعنی دوسری شادی نہ کرے بچوں کی خاطر تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی اس قسم کی روایت ہے بعض علماء یہ روایت بتاتے ہیں کہ بیوہ عورت اگر اپنے بچوں کی ترغیب کی خاطر شادی کا ارادہ سر کر دے تو اسے ثواب ملتا ہے لیکن یاد رکھو یہ حدیث صحیح نہیں ہے سمجھ رہے نحاف عورب نقاطم ہے اس حدیث میں راوی کو ضعیف راوی ہے بل اتفاق تو اس حدیث سے اس سے دلال ضرورت نہیں ہے اور اس کے خلاف جد روایتیں ہیں وہ صحیح بھی ہیں اور متواتر بھی ہیں قرآن کی آیت کو متواتر ہیں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرایا کرو اس میں سب قسم کے بے نکاح داخل ہیں چاہے پہلے سے شادی ہو گئی ہو طلاف ہو گئی ہو بیوہ ہو گئی ہو بچے ہو ہو تو چھوٹے چھوٹے ہو یا بڑے بڑے ہو لوگ یہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کا تو خیال کرلو تو اللہ نے کہا بچے چھوٹے چھوٹے ہو بعض جن کے بچے بڑے ہوتے ان کو پھر یہ تانت بڑے بڑے بچے ہو گئے تمہیں شرمی آدھی شادی کر رہی ہے یہ معاشرہ عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے عجیب باتیں کرتا ہے بچے ہی نہیں ہیں سرے سے تو بھی منا کریں گے ہے بھئی کہ بھئی تمہیں کیا سرپرس کی ضرور بچے ہوتے سے چلو کوئی سرپرس چاہیے ہوتا تمہیں بچوں کی تربیت کے لیے تو کر لیتی کہیں گے یہ کیا ضرورت ہے چھوٹے اور اگر بچے ہیں تو دو ہی قسم کیوں گے یا تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے یا بڑے بڑے ہوں گے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ آئے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذرا بھی خیال نہیں ہے ان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں بھئی ان کو نہیں چھوڑ کے جا رہی ہیں یا تو ان کو نانی کے حوالے کر کے جا رہی ہیں اور پھر ان سے ملتی رہے گی ملتی رہے گی ان سے حالہ والا پوچھتی رہے گی یا اپنے صاحب لے کے جا رہی ہے بعض دوسرا والا شوہر وہ رکھ لیتا ہے لے آوے ان کو بھی لے چلو جہیز میں اور کچھ نہیں آرہا بچے ہی آ جائیں وہ اچھی طبیعت کا ہوتا ہے وہ بچے بھی رکھ لیتا ہے تو سرپرس بھی مل گیا تو بچے چھوٹے چھوٹے ہو تو کیا تانہ دیتے ہیں بھائے اسے چھوٹے چھوٹے دے اور اگر بچے بڑے ہو اب دیکھو اب بچوں کی شادی کی عمر ہے اور اپنی شادیہ رچائی جا رہی ہے یہ عورتوں کو تانے ملتے ہیں اب تو بھائی بہن بچوں کی شادیوں کی شکر کرو تو یہ سب جاہلوں کی باتیں جاہلوں بچوں کی بھی کریں ساتھ میں اپنی بھی کریں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہندووں سے چیزیں آئی ہیں میں نے ایک ہندو کا انٹرویو لیا ہم لوگ سبلیغ میں کہیں گئے تھے اندرونے سندھ تو تھوڑا وقفہ ہوتا ہے تو ایک ہندو مجھے نظر آیا وہاں ہندو بہت سے تو وہ ہندو کارپنٹر تھا کام بام کر رہا تھا میں نے کہا چلو جاتا ہوں اس سے تھوڑا تھا معلومات لیتا ہوں ہندووں کے بارے میں تو میں نے اس سے بیسی بات کی میں نے کہا بھائی والدہ خیریت سے ہیں والدہ صاحب خیریت سے ہیں بچے کی ریپورٹ ہیں وہ سب جو باتیں تھوڑا تھا ہو گیا قریب میرے پھر اس نے باتیں شروع کی پھر راز پتا چلے وہ ہندووں کے ہاں کلکر کہتا ہے اس نے بتایا کہ ہمارے اگر میرے والد کا انتقال اس نے بتایا بچپن میں ہو گیا تھا جب میری ماں کی عمر بیس بائیس سال تھی اب تک ایسے ہی بیٹھ ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں دوسری شادی نہیں ہوتی بیس بائیس سال تو بچاری کی شادی کی عمر ہوتی ہے لڑکی اب اس کا یہ جرم کہ اس کے شہر کا انتقال ہو گیا کہ تو شکر ہے اس کو آگ میں جلایا نہیں میاں کے ساتھ لیکن یہ بھی تو آگ میں ہی ڈال لے کر مترادت ہے کہ اس کی پوری زندگی اس کی جو ہے نا وہ بغیر شہر کے پوری زندگی یہ بھی تو آگ ہی ہے ایک چیزوں کی نفتیاتی مریض ہو جاتی ہے اس کے بیچاری کو سو جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو ہندووں کے ہاں ہے یہ بھائی مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہے آپ سعودی عرب میں جو لوگ رہے ہیں جو عربوں کے ساتھ رہے ہیں ذرا ان کے حالات معلوم کرے پاکستان آرمی میں ایک آفیسر تھے وہ جب خلیج میں جنگ ہو رہی تھی نا سعودی عرب میں پاکستانی فوجی بہت گئے تھے تو وہ بھی گئے تھے تو وہ جب آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا میں اس وقت بہت بچہ ایسا لیکن ان سے بے تقلقی ہو گئی تھی کیونکہ میں بیان بیان کرتا تھا تو ایک دن آئے مجھے اپنے بارے بتانے لگے کہہ رہے ہیں یہ سعودی عرب کے لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں عرب میں نے کہت کہہ رہے ہیں ایک عرب میرے دوست تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ انتقال کے بعد جب اجدہ توری تو میرے پاس ہے کہہ رہے ہیں آپ میری والدہ سے شادی کر لیں وہ پاکستانی تھے کہہ رہے ہیں میں نے کہا تو بہت 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 صرف رباک کیسی باتیں کر رہے ہو میں نے کہا کیسی بات کر رہا ہوں والدہ سے شادی کر لیں تو وہ گناہ بڑے عجیب اس کو محسوس کر رہے تھے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں باغل ہو گیا کیا والدہ سے چلو بیٹی سے ہو بہن سے ہو وہاں تو یہ ہمارا کلٹر ہے اسلام کا یہ کلٹر نہیں ہے کسی بھی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی امام شافعی ان کے والد کا جب انتقال ہوا امام شافعی کا تو امام محمد جو سے نا امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد ان سے بہت زیادہ علم حاصل کیا ہے بہت زیادہ اور امام شافعی نے امام محمد کی تعریف میں اتنا کچھ کہا ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض فقہ پرس لوگ فقہ حنفی میں امام محمد کے خلاص بہت مغلضات لکھتے ہیں کیونکہ امام محمد فقہ حنفی کو مدون کرنے والے ہیں بہت انہوں نے امام محمد کی خلاف لکھا ہے اور بہت نازیبہ الفاظ میں لکھا ہے لیکن اتنے بڑے مستحیر امام شافعی نے امام محمد ابن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے ان سے علم حاصل کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ کے جو ہے نا جو اونٹ کے دونوں طرف جب بوجھ رکھا جاتا ہے سامان لادا جاتا ہے تو اونٹ کتنا سامان لاب کے جاتا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ کتابیں جو اونٹ کے دونوں طرف فل لوڈ ہو سکتی ہیں اتنی کتابیں میں نے محمد ابن حسن سے پڑھی ہیں یعنی ان سے لکھی ہیں لے کے جو علم میں نے وہاں سے لیا نا اس سے اتنی کتابیں ہیں میں نے حاصل کی اور فرماتے تھے کہ میں نے مار آئیتو ازکا ممحمد ابن الحسن کہ میں نے محمد پورے الفاظ میں ابھی یاد نہیں آرہے عربی کے اس کا مخون یہ ہے کہ میں نے بھاری جسم والے لوگوں میں محمد ابن حسن سے زیادہ ذہین نہیں دیکھا عام طور پر جو ذرا جسم کے بھاری ہوتے ہیں وہ غبی ہوتے ہیں تھوڑے سے معذرت کے ساتھ بھائی کوئی بیٹھا ہے وہ ذہین ہوگا اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہے دیان میں جو کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی بھاری جسم والے ہیں یا جو انٹرنیٹ میں میری بات سنیں گے جو بھی کوئی موٹا آدمی میری بات سنے گا اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے موٹے لوگ ہیں وہ جسم موٹا ہوتا ہے یہ باڈی پنٹروں کو دیکھو نا لہنشیم ہوتے ہیں لیکن دیکھ کے لگ جاتا ہے اس میں دماغ جو ہے دماغ نہیں ہے ایسے موٹے موٹے ہوتے ہیں تو موٹا آدمی عام طور پر دماغ سے کمزور ہوتا ہے سست ہوتا ہے غبی ہوتا ہے تو فرماتے تھے کہ ان کی جسم بھاری ہے مگر بے انتہا ذہین ہے میں نے بھاری جسم بالوں میں اس سے زیادہ ذہین نہیں دیکھا اور خوبصورت بھی بلا کے تھے امام محمد علیہ السلام جسم بھاری تھا مگر بے انتہا خوبصورت تھے تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی شاگرد امام محمد کے امام شافعی کے والد کا جب انتقال ہوا ہے تو امام شافعی نے اپنی والدہ کا نکہ کرا دیا امام محمد اپنے استاذ حالانکہ مسلک بھی مختلف امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے نماز پڑھتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ تعالی کو منصوب سمجھتے ہیں امام شافعی زورتِ آمین اور وہ آئیسہ آمین امام شافعی ایک رکعت گتر پڑھ رہے ہیں اور وہ تین رکعت گتر پڑھ رہے ہیں صحیح ہے نا اور بہت ساری مسائل ہیں امام شافعی طلاقِ بائین کے قائل ہی نہیں ہے اور وہ طلاقِ بائین کے بھی قائل ہیں امام شافعی جھینگے کو حلال سمجھتے ہیں اور امام محمد جھینگے کو مقروحِ تحریمی سمجھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں فروعی مسائل میں صلاح کے باوجود بھی آپت میں شادی بھی ابھی ہو رہا ہے اس آشاگر بھی بنے گا ہمارے ہاں آپ لوگ کون سے والے ہیں پوچھتے ہیں آپ لوگ کون سے والے ہیں مجھ سے بعض دفعہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ لوگ کون سے والے لوگ ہیں میں نے کہا آپ کو مسئلے سے شرعی مسئلے سے تعلق ہے یا والے سے ہے نہیں نہیں آپ لوگ آپ کلیس بتاتے ہیں آپ کون سے والے ہیں ایک خاتون کے ایک دفعہ کون آیا کہنے لگی مسئلہ پوچھتے ہیں پھر کہنے لگی آپ گرین چینل والے ہیں نا گرین چینل والے ہیں نا اس نے تو گرین چینل نہیں کہا اس نے تو کہا آپ بریل بھی ہیں نا اب میں نے کہا میں کیا بولو لیچاری کو اتنی عقیدت سے پون کے کچھ اتنا دیر مسئلہ سمجھایا اب میں اگر کہتا ہوں نہیں میں وائٹ والا ہوں تو پھر کیونکہ مسئلہ وہ گرین والا بھی یہی بتاتا وائٹ والا بھی بعض چیزوں میں تو اتفاق بھی ہے نا ہر چیز میں گرین اور وائٹ کا ایک سلاف نہیں ہے بہض چیزوں میں بھئی پانچ نمازیں ہم بھی کہتے ہیں وہ بھی کتنی کہتے ہیں پانچ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا نماز کا طریقہ وائٹ والے بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں گرین والا نماز کے بعد پھر اور پہلے کچھ سوڑا سی چیزیں ڈیفرینٹ ہو جاتی ہیں وہ نماز کے بعد اور بھی کچھ پڑھتے ہیں نماز سلام پھر دی پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں وہ نہیں نکل دی ان کا امام اگر نماز کے بعد سلام پھرے کے نکلے نا وہ پکڑے کے بھی ڈھا دیں گے ایک گرین ٹینل والے امام نے بٹایا کہ یار یہ دیوبندیوں کی جو نمازیں ہیں نا امام ان کے بزے ہوتے ہیں یہ فرض پڑھا کے نکل لیتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا سنتوں تک پہلے اتنی لمبی دعا کرانی پڑھتی ہے پھر سنتیں بھی وہی پڑھنی پھر سنتوں کے بعد بھی دعا تو ہمیں تنخواہ اتنی ملتی ہے جتنی دیوبندی اماموں کو ملتی ہے تنخواہ اتنی ملتی ہے مگر ٹائم جو ہے ہمارا زیادہ خرچت ہے تو میں نے جس آپ نے مجھے ان کا بتایا میں نے اس سے بولا کہ چانس ہے بی بی آ جاؤ تنخواہ اتنی ملتی ٹائم کم خرچت ہے تو سنتیں تو گھر پہ پڑھنا تو افضل ہے تو بچارے کو سنتوں کے لیے کوئی بٹھایا ہے زبردستی امام کو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے پڑھتے تھے اور گھر نہیں تو مسجد میں بھی اتنی آسانی ہے جہاں چاہو پیٹھ کے پڑھ لو جہاں چاہو پڑھے ہو کے پڑھ لو تو اس میں لکارے امام کو نظر لکھتے ہیں پھر ان کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ امام ایسے شوٹ کٹ دعا نہیں مانگتا ہے جیسے ہم کر لیتے ہیں اللہ علیہ وسلم برحمتی کا ہمارے ہاتھ تو بعض لوگ دیکھ لیتے ہیں دعا شروع اب وہی ختم تو ان کے ہاں تو دعا ہوتی ہے وہ بڑی تفصیل چھوٹی ہے ایسی تفصیل سے یا اللہ تو سبتار بھائی کی مخترت سرما دیں غفار بھائی تو پنکھا لگایا ہے یا اللہ ان کے والد کے لیے اس حال سواف کیلئے قبول فرمالے اور پھر لہک لہک کے شہک شہک کے ایسے سرے لگا لگا گیا پھر ان کے ہاں ایک اور سسطم شروع ہو گیا کہ نمازوں کے بعد مصافحے جس نے اور پریشان کر دیا نماز کے بعد سب لوگ امام صاحب سے ملتے ہیں امام صاحب بھی ایک دوسرے سے اور دوسرے مقدم ارے بھائی امام صاحب کے بعد اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا ہر نماز کے بعد امام بچارہ بیٹھا ہوا ہے سب آئیں گے سلام کریں لیو تو اس سے امامت میں تو کہتا ہوں ان کو گئے گئے لاکھ روپے تن خائن دینی چاہیے ان کے اماموں کو جو بچارہ اتنی خدمت کر رہا ہے ہر نماز کے بعد سب مقدموں سے سلام کر رہا ہے تو یہ تو کافی مشکل والی چیزیں ہیں بہت پریشانی والی باتیں خیر میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو فروعی مخائل میں امام شافعی کا امام محمد سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف تھا مگر اس اختلاف کی وجہ سے نہ کبھی انہوں نے برائی کی اور نہ رشتوں میں یہ چیز رکاوٹ بنی اپنی والدہ کا نکاہ کرا دیا امام محمد بنی حضر سے تو اس سے بھی قرآن و سنت سے کیا پتا چلتا ہے کہ بھئی اگر طلاف ہو جائے بیوہ ہو جائے بیوہ ہو جائے کوئی عورت جبارہ نکا کرے جیسے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں فرمایا کہ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاف دے دی تو اللہ پھر دوسری عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جکاہ کر دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی لیکن چونکہ نبی کی زوجات سے بہتر تھی نہیں اس لئے طلاف دی نہیں آگے اللہ تعالیٰ نے بہتری کا مایار بتائے کہ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے کہ نبی اگر تمہیں چھوڑ دیں تو پھر اس قسم کی عورتوں سے نکاہ کرا دیں گے تو اب ظاہر ہے نبی کے لیے اسے قسم کی عورتوں کی سیلیکشن ہوگی وہی صفات والی جو صفات اللہ کو عورت میں سب سے زیادہ پسند ہے ایک آدمی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے اگر بیٹے سے محبت ہوگی تو ایسی بہو لے کر آئے گا نا جو باپ کو سب سے زیادہ پسند ہوگی بھئی میں اپنے بیٹے کے لیے کم میار پر آزی نہیں ہوں گا میرا یہ کی بیٹا ہے تو میں اس کے لیے بہت شان پھٹک کے لے کر آؤں گا کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں تو اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ کے سب سے لادلیں اللہ کے سب سے بہبوب ہیں اس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ جب انتخاب کریں گے تو پھر وہ سب سے بہتر عورتوں سے کریں گے کی نہیں کریں گے تو ان سب سے بہتر عورتوں کی سبات کیا ہوں گی وہ اس آیت میں ذکر کی فرمایا اچھا یہاں یہ معایت میں کے دوران پھر بھول نہ جاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر خواب میں دکھائی گئی تھی صحیح حدیث سے ثابت اور یہ بشارت سنائی گئی کہ یہ آپ کی زوجہ بلیں گی اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ سے نبی کی جو شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے یہ انتخاب بھی کس کا تھا اللہ کا انتخاب لیکن اس کے باوجود نبی نے خود نکاح کا پیان بھیجا نہیں جب نکاح ہو گیا پھر یہ خواب سنایا ہے سمجھ میں آرہی بات اس سے غیر مسلموں کے اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ ماذ اللہ نقلے قفر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیش پرست کہتے ہیں ماذ اللہ اور کہتے ہیں اتنی بڑی عمر میں اتنی نو عمر لڑکی سے نکاح کیا عیش پرست کہتے ہیں تو مجھے بتاؤ آج کوئی جالی پیر ہو اس سے کوئی لڑکی خواب میں آئے ہے بھئی اپنے کسی مرید کی خوبصورت بیٹی یا کم عمر بیٹی خواب میں آئے وہ فوراً اپنے مرید کو آکے بتائے گا کہ خواب میں تین دفعہ بشارت ہوئی ہے کہ میں آپ کی مرید سے نکاح کر رہا ہوں کس لئے سنائے گا تاکہ وہ متاثر اور نکاح کر دے نہیں آئے بڑا اس خواب کے باوجود نبی نے خود نکاح کا پیغام نہیں دے جا کہ بھئی اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ ہو کے رہے گا اور حضرت ابوبکر نے پیغام دے جا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ طبعیت کی علامت ہے اگر خود بھیٹ بھی دیتے تو بھی غلط نہیں تھا لیکن یہ اور معاملہ کیا ہو گیا کلیر ہو گیا آج کسی شیخ کو کسی جالی پیر کو اگر خواب آ جائے فلانی اس جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کنش قسم کے بہت خواب آئے اس کے دربار میں جو کہ خفرت عورت آتی تھے اس کو خواب آتا تھا آگلے بھی جی میری تم سے شادی ہو رہی ایک عورت تھی اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا بڑی مشہور عورت ہے محمدی بیگم ہاں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں خود اس کی اپنی سوانے میں لکھا ہے کہ یہ اس سے لٹو ہو گیا تھا لٹو سمجھتے ہیں نا عاشق ہو گیا تھا لٹو تو اب یہ چاہتا تھا کہ میری اس سے شادی ہو جائے اور اس نے پیشگوئی کر دی کہ انطریب میری اس سے شادی ہونے والی ہے نبی کی پیشگوئی کبھی جھوٹی نکلتی ہے ہے بھئی کبھی بھی جھوٹی نکلتی ہے جب محمدی بیگم کو بتا چلا یہ اگر کسی کو یقین نہ آئے نا محمدی بیگم کے پوتے نواسے آج بھی زندہ ہیں ان سے جا کے تحقیق کر لو سمجھ رہے ہو بات کو ختم نبوت والوں سے پوچھو وہ ایڈرس دے دیں گے آپ کو ختم نبوت والوں سے پوچھیں وہ سوہیل بابا لندن میں ہوتے ہیں مجھے وارٹسٹ سے کافی ختم نبوت کی چیزیں بیشتے رہے تو ان سے رابطہ کریں آپ وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ کہ یہ اس کی محمدی بیگم کے آل اولاد کہاں ہیں وہ پورا اپنی واقعہ سنا دیں گے آپ سے تو تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی ہوائی باتیں کرتے ہیں مولوی لوگ جو ہیں نا تو محمدی بیگم کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ پیش ہوئی کی کہ اس سے میری شادی ہو جائے گی وہ اس نے نہیں کی اب اس سے مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا ثابت ہو رہا تھا تو مرزا صاحب نے ایک اور چوبی ڈراما کیا تو ان کا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے زوج نا کہا اللہ نے کرایا نا آسمان پہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زینب اس پہ فخر کیا کرتی تھی دوسری زوجات پر کہ تمہارا نکاح زمین پہ اور میرا کاؤں ہوا آسمان پہ تو اس نے بولا کہ یار یہی جو ہے نا ادھر بھی یہی لگا دو لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے ادھر جھوٹا اس کا جھوٹ پنفتہ نہیں ہے جھوٹ کے کہتے ہیں نا پاؤں نہیں ہوتے ادھر سے نکلے گا تو ادھر سے اسے بہت برا پتے گا تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا محمدی بیگم نے کہیں اور شادی کر لی اس کے بچے بھی ہو گئے اس نے دعویٰ کیا میری لوگوں نے آگے پوچھا حضرت آپ نے تو پیغمبر ہے آپ نے تو پیش گوئی کسی میرا نکاح ہو جائے اس کا تو کہیں اور ہو گیا اس نے کہا میرا ہو گیا ہے اللہ نے آسمانوں پہ میرا نکاح اس سے کر دیا میری پیش گوئی پوری ہو گئی ہے اب یہ بچارے کو نہیں پتا تھا یہ کہہ کے میں کتنا برا پھز گیا ہوں اس لیے کہ اگر آپ کا نکاح اس سے آسمانوں پہ ہو گیا تو محمدی بیگم قادیانیوں کی ازواج متحرات بن گئی کی نہیں بن گئی بھئی نبی کی دیویاں امتیوں کی کیا ہوتی ہیں امہات المومنین ہوتی ہیں نا تو وہ جو محمدی بیگم تھی قادیانیوں کی امہات المومنین کی فہرش میں آ گئی اور مرزا قادیانی ملعون کی ملعون ازواج متحرات ان کی فہرش میں آ گئی اب ذرا سیچویشن سمجھیں قادیانیوں کی امہات المومنین ہیں کسی کی اور بچے کسی اور کے پیدا کر رہی ہیں کسی سچے پیغمبر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اتنی بڑی ذلت کہ بیوی تمہاری ہے اور کسی اور کے ساتھ راتیں گزار رہی ہیں اور بچے بھی پیدا کر رہی ہیں پوتے نوازتے ہو گئے تو وہ نسل بتا رہی ہے کہ یہ مرزا جھوٹا نبی تھا سچے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا اگر کسی غیرت مند کے ساتھ ایسا تھا تو بولی بار کے مر جائے گو یا تو صلاح دیتے پور نہیں رہی میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو مرزا صاحب نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ آسمانوں پر اس سے میرا نکاح ہو چکا ہے ان کا خیال تھا اس سے لوگ میں سچا نبی مان لیں گے لیکن وہ معاملہ کیا ہو گیا الٹا ہو گیا کہ یار یہ تو تمہاری ازواج متحرات کا جلی عالم ہے تو جو ازواج متحرات نہیں ہیں سمپل ازواج ہیں ان کا کیا عالم ہوگا پھر تو کہاں سے کہاں باہر چلی آتی ہاں تو نیز کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا امہات الممینین سے فرمایا کہ پھر اللہ ایسی خواتین سے نکاح کر آ دیں گے جس ان سے بہتر ہوگی تو وہ صفات پھر آگے بیان کیے کہ بہتر کون سے ہوتی ہے فرمایا فرمایا وہ مسلم ہوں گی مومن ہوں گی عربی میں مسلم اور مومن یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جو مسلم ہے وہ مومن ہے جو مومن ہے وہ مسلم ہے لیکن جب یہ لفظ دونوں اکٹھے کا ہی استعمال ہو ایک ساتھ تو پھر مسلم کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور مومن کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے دونوں ایک ساتھ آئے ہیں تو الگ الگ معنی دے رہے ہوں گے میرے ایک ہی معنی دے رہے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑی ساتھ سکر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے مسلمین الگ آیا ہے اس کا مطلب مومن ہی ہے اور جہاں مومن آئے ہیں اس کا مطلب مسلم ہی ہے لیکن جب ساتھ استعمال ہوں گے قرآن میں جہاں بھی جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے قَالَكِ الْعَعْرَابُ عَامَنَّا آراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے قُلْ لَمْتُوْ مِنُوْ کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو ولیکن قُلُوْ اَسْلَمْنَا یہ قوم مسلم ہے مومن نہیں کہو اپنے آپ کو تو وہاں مومن اور مسلم کا مطلب الگ الگ تو مومن اور مسلم میں فرقی ہے مومن کہتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے ہو یعنی عقیدہ اس کا درست ہو اور اسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا سپرد کرنے کا مطلب اسلام کے احکام پر بھی عمل کرنا پابندی کے ساتھ سپرد تو وہی کرے گا آپ نے مان لیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں کہ رسول کو مانتا ہوں لیکن آپ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے عقیدہ تو درست ہے آپ کا مگر عملی طور پر آپ صحیح نہیں ہیں اسلام کا مطلب اسلامی احکام پر عمل کرنا اور ایمان کا مطلب اپنے عقیدے کو درست کر لینا تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر نبی کہ اللہ ایسی عورتوں سے کرائیں گے مسلمات جو مکمل اپنے آپ کو شریعت کی حوالے کر دیں گی جہاں جہاں اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہوگا اس پر عمل کریں گی اور صرف ظاہری طور پر نہیں کیونکہ بعض زفا منافق بھی شریعت پر عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اس کی کچھ مفاد ہوتے ہیں تو بتایا کہ ایسے نہیں بلکہ مؤمنات منافق نہیں ہوں گی بلکہ مؤمن ہوں گی عقیدہ بھی ان کا صحیح ہوگا اللہ کی بھی اور اپنے شوہر کی بھی تو نیک عورت کی تب سے بڑی علامت کیا ہے پوری شریعت پر بھی عمل کرتی ہے اور خاص طور پر قاند اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے یہ خواتین جو بیان سن رہی ہیں دل میں نیت کر لیں کہ یہ عصاق ہم اپنے اندر پیدا کریں گے اور جو بندے بیٹھے ہوئے جو کمارے چھڑے چھاٹ بیٹھے ہوئے وہ نیت کریں کہ رشتہ ایسی لڑکیوں کو ایسے ہاں جگہ پیغامے نکا بھیجیں گے جن میں یہ صفات ہوں گی کیونکہ یہ صفات اگر بہت بڑی نعمت نہ ہوتیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مزید میں احتمام سے ذکر نہ فرماتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلوہا متاع وخیر متاعیہ المرأت الصالحہ دنیا تمام کی تمام چل دنوں کا سمان ہے کسی کو حکومت بھی مل جائے نا امریکہ کا صدر بھی بن جائے پانچ سال کے لئے بنے گا دس سال کے لئے آ جائے گا اور اگر فرق کلو ساری زندگی تو زندگی ہے گزنی پہلے بھی کتنے صدر آئے قارون آیا فیرون آیا تو اللہ اس اتنے سونے چاندی کے دھیر اور بڑی بڑی حکومتوں کو کیا فرما رہے ہیں متاع تھوڑا سا سمان چند دنوں کا زادرہ ہے تو نبی نے فرمایا پوری دنیا تھوڑے دنوں کا زادرہ ہے اور فرمایا اس زادرہ میں سب سے بہتر جو دنیا کا سمان ہے نا المرعہ الصالحہ وہ نیک بیوی ہے کیا مطلب کسی کو صدارت مل جائے کسی کو خزانے مل جائے کسی کو جناب کروڑ پر بھی بن جائے اس سے بہتر وہ غریب ہے جس کو نیک بیوی مل رہی میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپے ہیں نا بیوی بد اخلاق ہے نیک نہیں ہے سکون میں نہیں ہوتا میرے پاس کورکشن کا طبقہ آتے ایک صاحب کا جاپان میں گاڑیوں کا شو روم کتنے مالدار ہوں گے پاکستانی اور شو روم کا آئے جاپان جیپنیز گاڑیوں کا ذاتی شو روم کیا پیسے کی ریل فیل مگر ڈپریشن کے مریض ہر تھوڑے دن میں اچھلتے بھی آتے تھے یہاں کی بات نہیں ہے کسی اور علاقے کی ہے تو یہاں بھی یہاں دیکھیں کون ہے مندب یہاں کرنی ہے تو اچھلتے بھی آتے تھے کہہ رہے ہیں یار بیوی سے حضاب میں آگیا ہوں کنگ آگیا ہوں میں نے بیوی کو عمرہ بھی کرا دیا حج بھی کرا دیا اس پر احسانات کی بارش کر دی کہ اخلاق اچھے کر لے مگر جب بات کرتی اچھے جیسے پتھر اٹھا گئے جب زیادہ ہو گئی تو ان کی شکایتیں اور لگ بھی رہا تھا دیپریشن کے مریض بنے ہوئے پریشان میں نے پھر ان سے کہا میں نے کہا بھائی ایک اور کرنو ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے خواتین سن دیں اللہ معاف کرمائے کیا کروں مشبوری میں جو کہا وہ ہی بتاؤں گا ان کو میں نے جو کہا کہہ رہے ہیں وہ میرے بیٹے نہیں چھوڑیں گے مجھے ٹانگیں توڑ دیں گے اگر ایک اور کرنو کیونکہ بیٹے کو بیٹوں کو نہ مانے اپنے ساتھ ملا لیا ہے بیٹوں کو مانے بات خواتین یہ بھی کرتی ہیں سب نہیں جو یہاں بیان سن رہی ہیں بار بار بتاؤں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں یہ جو انٹرنیٹ میں بیان سنیں گی ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بات خواتین یہ کرتی ہیں کہ جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت تو میاں کی فرما برداری کرتی ہیں ان کو پسا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ دے گا تو میں کہا جاؤں گا بیٹے ذرا جوان ہوئے اور جب شوہر سے وہ مستغلی ہو گئی اب میاں کی ضرورت نہیں بڑا ہو گیا کماتا ہے ٹھیک ہے نہیں کماتا روم کون سے تیریٹ ٹکڑوں سے پل رہے ہیں تو خدا کی قسم ایسی عورتیں ہیں جو پھر اپنے بیان کو ایسا ستاپی ہے میں آپ کچھ کیا بتاؤ یہ بہت ہو رہا ہے معاشرے میں اتنا ستاپی ہے نا جب بچے جوان ہو جائے اس بوڑے چوڑ کو اس کا سارا خون چوس لیا اسے کما کما کے نا بلکل بڑھا کر دیا سارے مخاض اس سے حاصل ہو گئے اب بچارہ کھاسنے کے لیے کمرے میں تو اس کو تسلی سے کھاسنے بھی نہیں دیتی اتنا ہو یہ بہت ہو رہا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنا بھی ہے کہ عورت جو ہے عورت جب تک شوہر کی مفاد شوہر کی ضرورتیں وابستہ ہیں تو تابہ دار بنی رہے گی جہاں میاں بوڑا ہوا بے روزگار ہو گیا ریٹائرمنٹ اب گھر میں پڑھا ہوا ہے تو سارے بچے ماں کے ساتھ مل کے وہ دوڑے کو پریشان کرتے ہیں پھر احترام نہیں کرتے ہوتے ہیں بات جو کبھی نصیحت کرے گا تو یہ کیا ہے ان کو دھر وقت بولنے کی عادت ماں خراب کرتی ہے اپنے بچوں کو اگر ماں یہ کہے کہ بیٹا باپ کے سامنے قمیر سے بات کرو جو ہے تمہارا باپ ہے میرا شوہر ہے یہ اگر اس حال میں مر گیا نا کہ میں ناراض ہوئی اور یہ مر گیا یا یہ ناراض ہو ناراض ہو اور میں مر گئی جنت نہیں ملے گی نبی نے کیا فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اسے ناراض تھا اب وہ بچارہ کچھ بھی نہیں کر دکتا اس کے کبھی مکان مانگے جا رہے ہیں کہ یہ مکان ہمارے نام کر دو کبھی کہتے ہیں پروپٹی ہمارے نام کر دو اتنا ستاتے ہیں موٹے موٹے آنکھوں سے آکے روتے ہیں لوگ اتنا ستاتے ہیں اس لئے کہ وہ بچارہ وہ اس کچھ فہمی میں ہوتا ہے کہ میں گھر کا سکر برا ہوں بوڑا پھر تو آرڈر سلائے گا نا وہ یہ نہیں کرو گو نہیں کرو ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ پتہ ہر پاس بولتے رہتے ہیں کما کے کھلاتے نہیں ہیں اور باتیں ہو تو بھئی ساری زندگی اس نے کھلا دیا بوڑا ہو گیا تو اس لئے جو ہے نا بعض چیزیں بات قومیں بڑی اچھی ہوتی ہیں پتھان لوگ جو ہے نا گھران لوگ ان میں نہیں ہوتا یہ جتنا بھی بوڑا ہو جائے نا دادا وہ دادا ہی کہلاتا ہے کہ بھئی ہمارے دادا تو ابھی بھی ہمارے اپنا کو گھوڑ دیتے ہیں پکڑ گئے پیڑ دیتے ہیں ایسا وہ جو ہے نا اس نے شروع سے وہ پھر بڑا ہوتا بھی وہ بڑے ہوتے بھی اتنی مضبوط ہڈی ہوتی ہے کہ وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جماغ گھن گیا نا یہ سبیت حری کر دے گا تو خواتین سے گزاری سے جو خواتین اس طرح کرتی ہے کہ دیکھو ہے جب شوہر جوان تھا تو اس سے تو مفادوا بسکتا تھا اب بھوڑا ہو گیا تو اب بھی اس کا وہی اکرام کرو اس سے ڈرو اور جو ہے نا اس کو گھر میں حکومت کرنے تو بچارے ٹھیک ہے بڑا پہ میں انسان کا دماغ سٹی آتا ہے باہت وہ الٹی الٹی باتیں بھی کرتا ہے تو وہ الٹی الٹی باتیں کرو تو آپ اس کو اگنور کر دیا تو وہ نظرنداز کر دیا تو لیکن اس کو ستانا بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو پریشان کرنا یہ بہت بری حرکت ہے اس سے جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا تو وہ میرے پاس آئے جاپان کا شوروں تھا کہہ لے گے میری زوجہ اتنی پریشان پھر بیٹوں کو اس نے چکنی چپری باپوں سے اپنے ساتھ ملا لیا اب جب ملا لیا ہے تو میں نہ اس کو چھوڑ سکتا ہوں میں چھوڑوں گا تو میرے بیٹے مجھے پھٹ کے چلے جائیں گے باہر مجبور ہو گئے تو بس میں نے کہا سبر کریں کھوڑے سے دن رہ گئے ہیں مر جائیں گے اب تک شاید مر بھی چکے ہو بشارے دستال پرانا واقع ہے لگنی راستہ کہ ایک آدھ سال بھی بچ پائیں گے لیکن جب وہ مر جاتے ہیں پھر کیسے روتی ہیں بیوہ عورت دیکھا کیسے روتی ہیں ہائے میرے میاد مارا ہی تم نے ہے ٹینچن دے دے کے ہائے میرے ہائے اتنے اچھے تھے میں کیا بتاؤں میں اتنے اچھے تھے تو دنی جلدی کیوں مر گئے بھائی اگر تم نے یہی باتیں ان کی زندگی میں کر لیتی اتنے اچھے ہو تو مرتے بھی جلدی ہاتھ ساتھی موت سے مر جاتے تو ایک الگ بات ہے ورنہ جب کسی کی بیوی ایسی باتیں کرے آپ اتنے اچھے ہیں میرا خیال ہے اگر موت کا پریشتہ آیا وہ یہ باتیں سنگے واپس چلے جائے ابھی نہیں بھائی اتنی اچھی ریپورٹ ہے اتنی اچھی ریپورٹ ہے کہ یا ربی میں کیسے اس کی جان لکھا لے تو اگر وہ بچارے کی زندگی میں بھی کہہ دیتی ہائے اتنے اچھے ہو آپ ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہے آپ کو کھانتی آتی ہے ٹھیک ہے آپ کمان نہیں سکتے لیکن یہ اولاد ساری آپ کی ہے اور یہ سب آپ نے پڑھایا لکھایا بچے آج اگر ایم بی اے کیا ہوا ہے کوئی انجینئر بنا ہوا ہے تو سب آپ کی محنت کوئی بات نہیں اور آپ اگر پروپرٹی ہمیں دیں گے ہم نہیں لیتے بھائی ابھی آپ زندہ ہے سب کچھ آپ کا ہے بی بی کو چاہیے اپنے شوہر کو یہ بولا کہ لے شوہر اگر محبت میں بی بی کے نام بھی کر رہے ہیں تو کیوں نام کر رہے ہو بھئی آپ کا ہے تو بس ہمارا ہی ایسے کیا بھوڑے رو رہے ہوتے ہیں میرے پاس آج ہیں مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے جید کہہ رہے ہیں مکان ہمارے نام کرو کتنی خلق باتیں کہ آپ زندہ ہے اور سب کچھ اس کا ہے آپ اس سے مانگ رہے ہو آپ تو بولو اببا آپ بتاؤ حدیث میں یاد رکھو یہ آسا ہے انتا وما لکا لی ابی کا تو اور تیری اولاد فرمایا سب تمہارے باپ کا ہے نبی نے اولاد کو یہ فرمایا تم بھی اپنے باپ کے ہو تمہاری سوری تم اور تمہارا مال نبی نے اولاد سے کیا فرمایا تم بھی اپنے باپ کے اور تمہارا مال بھی کس کا ہے تمہارے باپ کا ہے باپ اگر یہ مطالبہ کرے بیٹا کو دکان میرے نام کر دے کیونکہ میں نے تجھے پڑھایا لکھایا جس کی وجہ سے تُو نے اتنا کمایا اور ابھی بحریہ ٹاؤن میں چھے پلوٹ خریف کے بیٹھا ہوا ہے ایک مجھے دے دے تو اچھا بھی لگے گا لیکن وہ کیا رائے اور حدیث میں بھی یہ یاد ہے کہ بھئی اولاد اور اس کا مال کس کا ہے باپ کا ہے لیکن الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ہمارا حق دو یہ حق نہیں ہے بھائی تو یہ جو ہے کیا نام ہے بعض اس طرح کرتی ہیں کہ اپنے سب نہیں کرتی پھر بار بھائی بتا دوں اتنی دفعہ بتاؤں یہ خود بھی ڈر لگتا ہے نا کہ جواب دینا ہے ہم نے یو آئی تو بعض خواتین اس طرح کرتی ہیں کہ اپنے شہر کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں بڑابے میں یہ بات پتہ نہیں کہا کہاں چلی گئی کیا کہہ رہا تھا میں تو اللہ نے کیا فرمایا خان اطاقن ہاں میں ایت کر رہا تھا کہ جو کروڑو پتی آدمی ہے بیوی بدخلات مل گئی اس سے خدا کی قسم وہ غریب اچھا ہے جو سکوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے مگر بیوی شکر گزار اور نشتالے میں وہ اسی سکوکھے ٹکڑے میں اس کے ساتھ گزارہ کرنے یہ کوئی بات نہیں اللہ کا دیہ ہے خوش رہے گی بھائی اللہ کا دیہ ہے بہت خوش ہے اور اگر کھڑو پتی ہو بیوی بدخلات نہیں ہے وہ یہی تیختی رہے گی پتہ نہیں سنخائی کیوں چھپاتے ہیں مجھ سے حالانکہ یہ سب کچھ کھلا رہا ہے اس کو سب کچھ ساری دور سے پوری کر رہا ہے مگر پھر بھی وہ اس ناشکری کرتی رہے گی محلے میں جا جا کے اس کو ضلیل کرتی رہے گی تو زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے انسان اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دنیا کی نعمت کیا ہے نیک زوجہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو تمہیں اولاد زیادہ دے اور نیک ہو یہ حضرت عمر کا قول ہے یہ بھی عورت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تزوج الودود الودود ایسی جگہ نکاح کرو جن کے خاندان میں گروت ریشو زیادہ ہے نسل جن کی زیادہ ہے تو اس لیے دو چیزیں عورت میں دیکھنی چاہی ہیں آپ کی نسل بھربور طریقے سے بڑھائی گی کیونکہ نسل بڑھتی آپ کا خاندان بڑھے گا آپ کی اولاد کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی آپ سے گھر آباد ہوگا بڑھاتے میں مزے کروگے عورت بھی آپ بھی اور اگر وہ نسل روگنے والی عورت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت بڑی برکت سے اس نے محروم کر دیا دنیا کی بھی اور آخر اس کی اولاد زیادہ ہوگی تھوڑے تھوڑے بھی کما کے لائیں گے گھر بیٹھ کے کھاؤ گے باپ کھوڑا سا بیمار ہوتا ساڑے بچے آ جاتے ہیں ماں بیمار ہوتی ہے ساڑے بچے آ جاتے ہیں خدمت کرنے کے لئے بچے ہی نہیں ہیں ایک ادھر ہے ایک آت ہوئی ایک ادھر ہے وہ بطلی کوئی ٹرک کے نیچن آ گیا ہو کہیں خدا نفاظت ہے ایک آ گیا تو اس کا کوئی بروسہ تھوڑی پھر ان پر بہت حصہ آ جاتا ہے وہ کرزیں لے لے کے ماں باپ پہلاش کر رہے ہوتے ہیں اولاد زیادہ ہوتی ہیں وہ خرچہ سارا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پھر ان کی شادیاں ہیں بہویں ہیں ساری خوشیاں تو اولاد قطرت سے ہوتی ہے تو ملتی ہیں تو اس لئے اللہ کی نبی نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ نکاح کرتے ہوئے کیا دیکھو نیکی بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو کہ اس کے اولاد قطرت سے ہوگی کہ نہیں لوگ سوال کوئیتے ہیں پہلے کیسے پتہ چلے گا تو ہاندان سے پتہ چل جاتا ہے ہاندان یہ پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ نظریات کس قسم کے ہیں ان کے بہت زیادہ ایڈوانس ہیں پھر نہیں ہوگی ان کے اولاد اور اگر نورمل ہیں اور علماء صلحہ سے ان کا تعلق ہے سمجھتے ہیں کہ اولاد کی قطرت ایک نعمت ہے اللہ کی پھر پھر ٹھیک ہے تو یہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مراج کس قسم کا اصطحہ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے تو اس لئے اللہ کی نبی نے اس کی ترغیق دیئے تو کیا صفات بیان کی مسلمات مؤمنات قانقات آگے بتایا تائبات بس یہ تائبات پر بات کر کے میں ستم کرتا ہوں پھر اگلی صفات وہ بھی بڑی زبردست صفات ہیں اور وہ اگر پیدا ہو جائیں نا ہم میں بھی خود میں بھی ہوں یعنی کہ بیگم کو جا کے گن پوائنٹ پر یہ ساری کام اس سے کروائیں خود نہ کریں دردن پہ سوار ہو کے بندوق رکھ دی یہاں کلمہ پڑ وہ بیجارے ڈر گئے اس نے بولا چلو ٹھیک ہے پڑھ لے تو آپ پڑھ کے سناو کہ آتا تو مجھے بھی لیے آتا تو ایسا نہ ہو کہ خود گھٹکے کھا رہے ہیں نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور گھر میں چنگیز خان بن کے پورے جو نا شریعت کو زبردستی نافذ ایسے کیا ہوئے خود بھی کرے تو فرمایا کہ تا عبادن توبہ کرنے والیا توبہ کرنا کیا مطلب غلطی دنیا میں ہر ایک سے ہوتی ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیوی سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ملازم سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے اور جو ملازم یہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو تبھی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاعون وخیر الخطائین التوابون اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کرنے ہیں اب گھر میں جو اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہوتا کہ کبھی شوہر سے غلطی نہ ہو یا بیوی سے غلطی نہ ہو ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے کبھی شوہر زیادتی کر بیٹھتا ہے کبھی بیوی زیادتی کر بیٹھتی ہے کبھی اولاد سے زیادتی ہو جاتی ہے کبھی دوست سے زیادتی ہو جاتی ہے تو کیا ہے ایکسکیوز کر لینا آج کی اس طرح میں بھائی غلطی ہو گئی تھوڑا سا معذرت کرلو بھائی معذرت چاہتا ہے غصہ جب آیا یا معذرت اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ غصہ جب اتر گیا تو اور کوئی ایسا اچھا کام کرلو جس سے سامنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ بھائی یہ اس کو اپنے غصے پر نظامت تو شوہر کو بھی یہ کام کر لینا چاہیے اور بیوی کو بھی یہ کام کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ایکسکیوز کرنے والی ہوں گی شوہر سے اگر کبھی نافرمانی ہو گئی یا اللہ کی تو کیا کر لیتی ہے اللہ سے ہو گئی ہے تو توبہ کر لیتی ہے اور شوہر سے ہو گئی تو وہ بھی توبہ ہی ہے بھئی غلطی ہو گئی انساءاللہ آئندہ آپ نے ایسی شکایت کوشش ہوگی کے نامی تو کسی ہواتین دنیا چھوڑ دیں گی لیکن غلطی سے رجوع کر لیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے وہ پھر پتہ کیا دلیل شروع ہوتی ہے نہیں آپ نے اصل میں یوں کہا تھا تو میں نے جب جواب میں یوں کہا تو میں نے جو جواب میں یوں کہا تو آپ خود بتائیے کہ جب آپ یوں کہیں گے مجھ سے اس طرح سے باگ کریں گے تو میں تو پھر اس طرح سے کہوں گی اب پھر وہ بھی بے وکوف یہ نہیں کہا تو تو تھوڑی دل کے لیے چھوڑ جا وہ بھی پھر آگے سے جواب دیتا ہے نہیں جب میں نے تمہیں یوں کہا تو میں ہوں شوہر جب میں ہوں شوہر تو اگر میں نے کبھی کہہ بھی دیا تو تم چھوڑ جاؤ تو کہے گے پھر آپ ہی کیوں نہیں جب اتنی مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں چھوڑ ہو لیں کی تو خود ہی چھوڑ جائیں جب آپ کو پتا ہے کہ چھوڑ ہونے پہ اس طرح سواب ملتا ہے تو پہلے آپ خود چھوڑ جائیں تو وہ کہتا ہے ایک کو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اوپر سے مجھے نصیحتیں کر رہی ہو گرہ انہیں آپ خود بتائیں کہ آپ مجھے چھوڑ ہونے کے فضائل فنا رہے ہیں آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں کہ چھوڑ ہونا سواب ہے تو آپ کچھ سوچیں دو منٹ کے لئے کہ یہ صرف میرے لئے یا آپ کے لئے بھی ہے اب اس کو بھو بھی سپ رہا ہے نا آنسان اس کا بڑی پریشر ہائی ہو رہا ہے سپ رہا ہے کہہ رہا ہے یار پھر وہ یہ کہہ گا کہ میں ایک تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں بجائے ماننے کے اور بول رہی ہو تو پھر وہ جواب میں کہہ گئے گی کہ آپ پہلے ہی اس کا تو جواب دیں کہ جب آپ نے مجھے کہا کہ چپ ہو جاؤ تو پہلے آپ کو بھی اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑ وہ ایسے ہوا نا کہ ایک بچے نے پوچھا اپنے اببہ امہ سے اببو سے پوچھا اببو ملکوں کے درمیان لڑائی کیسے ہوتی ہے یہ جنگیں کیوں ہو جاتی ہیں اتنی خطرناوہ جنگیں یہ کیوں ہو جاتی ہیں تو اب باپ نے کہا دیکھو بیٹا فرض کرو کہ انڈیا پاکستان پہ بورڈر سے نا اپنی پوچھا ہے آگے بڑھا لیتا ہے فرض کرو یا کشمیر پہ قبضہ کر لیتا ہے فرض کرو تو بیوی کہتے ہیں بھئی انڈیا پاکستان کی رڑائی کے علاوہ کوئی اور اگر مثال دے جائے ہے بھئی اور انڈیا کیوں گھٹائے گا فوجھے اس سے تو یہ بچہ یہ سمجھے گا کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے تو آپ یوں مثال دیں کہ پاکستان اپنی پوچھے علیہ میں گھٹا دے گیا باپ کہتا ہے بچے کا کہ دیکھو بیگم میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں حقیقت نہیں ہے تو وہ بیگم کہتا ہے دیکھیں اگر مثال بھی دینی ہے تو ایسی دیں نا تو بچہ تو فکر کرتا ہے چیزوں کو مثال دیں تو ایسی مثال دیں کہ ہمارا ملک حملہ کر رہے ان کی اوپر تاکہ بچے کی ذل میں اپنے ملک کی عظمت آئے کہ ان میں اتنا دم نہیں ہے ہم ہیں پہل کرنے والے تو وہ کہہ رہا ہے دیکھو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں اور اگر میں بچے سے یوں کہوں کہ ہم ہیں پہل کرنے والے تو بچے کے ذل میں کیا آئے گا کہ ہمارا ملک ظالم ہے ہم ہمیں دوسرے ملک پہ چڑھائی کر رہے تو یہ بھی تو ہوگا تو اب جناب دونوں میں بحث کر رہی نہیں آپ کو یوں ہوا اب وہ پھڑے با دیں بچہ کہتا ہے اب با میں سمجھ گیا جنگیں کیسے ہوتی ہیں اب مزید مثال کی ضرورت مصوح رہا ہے جنگیں ہوتی ہیں تو یہی ہو رہا ہے گھر کے اندر کچھ چھپینیوں سے بریکیں کھیل ہو گئی تو اللہ نے کیا فرمایا بہترین عورت کونسی ہے غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے لگ معاف کرتے ہو اور بعض زفعہ یاد رکھو غلطی نہ بھی ہو تو بھی معذرت کر لی نہیں چاہیے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بڑوں کے سامنے غلطی نہ بھی ہو تو معذرت کر لی ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں ہمارے ایک استاذ ہیں ہمارے حضرت محمد رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کے شاگرد بھی ہیں ان کے خلافہ میں سے بھی ہیں ایک دن ہوا یہ کہ ہمارے حضرت نے ان کے دن میں کوئی کام لگایا کہ آپ یہ کام یوں کر دیں مجھے وہ کام تو یاد نہیں لیکن وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کا محوم اس کا طبق ہے وہ یاد رہ گیا تو انہوں نے کیا کیا جیسے حضرت نے کہا تھا بلکل ویسے ہی کر دیا اب ہمارے حضرت کیونکہ بھوڑے بھی ہو گئے تھے تو وہ بھول گئے کہ میں نے یہ یوں کرنے کو کہا تھا تو انہوں نے بھولایا اپنے شاگرد کو خلیفہ کو ڈانٹ لگائی کہ میں نے آپ کو اس طرح سے کہا تھا حالانکہ وہ کہا نہیں تھا کہا ویسے ہی تھا جیسے شاگرد نے کیا لیکن بچارے بھولے سے انہوں نے حضرت بھول گئے وہ حضرت نے ان کو بھولا کے سمجھائے کہ آپ کو میں نے دانٹا بھی ان کو اس سے ہوئے بھئی آپ کو میں نے یہ کہا تھا آپ نے تو سارا کام بگاڑ دیا تو وہ جو خلیفہ کے شاگرد سے اور انہوں نے کہا حضرت غلطی ہو گئے کیا ہوئے غلطی ہو گئے حضرت نے دانٹا کو شرم نہیں آتی غلطیاں کرتے ہوئی ہے وہ انہوں نے کہا اب میں صحیح کر دوں گا انشاءاللہ حضرت کو بعد میں یاد آگیا کہ بھئی میں نے تو ایسے ہی کہا تھا پھر حضرت نے ہمیں اور طلبہ کو بلایا فرمائے دیکھو یہ چیز ہے ان سے سیکھنے کی کہ بڑے کی غلطی اپنے اوپر ڈال دی غلطی مجھ سے ہوئی ہے مگر ڈال کس پہ دی اپنے اوپر اپنے اوپر ڈال دو ہے کوئی بات نہیں ان کو ان کی عزت نقص کو مجرور نہ درو میں نکھنی مجھ سے ہوگی ان چیزوں سے بڑے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر حضرت نے فرمائے دیکھو تو یہ ہے یہ چیز ہے ان سے سیکھنے کی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان جیسے آدمی نہیں ملے گا تمہیں حضرت نے ان کی بڑی تاریخ کرتے تھے ان جیسے نہیں ملے گا تمہیں کہیں بھی تو بہت تاریخ کرتے تھے حضرت ان کی زندگی میں ان خاص شاگر کی تو یہ فرمائے یہی چیزیں سیکھنے کی ہم چونکہ کالیس سے آئیت ہے نا نئے نئے ہمیں تو تمیزی نہیں تھی بڑوں کے سامنے کیسے رہا جاتا ہے تو ہمارے وہ استاذ نے جو حضرت کے شاگر تھے انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ دودھ کی شائع بناو ذرا میرے لیے میں نے دودھ کی شائع بنا دیا میں آیا تھا ایس این سائنس کالیس سے نیا نیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر بیسی مجھے امتحال لینے کے لیے یا تربیت کے لیے مجھ سے کہا کہ میں نے تو سب شائع بولی تھی گرین ٹو میں نے کہا نہیں آپ نے دودھ پتی بولی تھی انہوں نے کہا نہیں میرے تو سب بولی تھی میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے دودھ میں نے خدا کی قسم دودھ پتی بولی تھی کہہ رہے ہیں یہ سیم دودھ پتی سو کوئی بھی نہیں ہے اب وہ بیتی بہتھائی وہ ارصال کھیل رہے ہیں تھوڑا تنبی بھی کرنا چاہ رہے ہیں تربیت بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس سیم کون دودھ پتی کا کہے گا یہ تو سب شائع کا وقت ہے کھانا کھایا میں نے کہا بھائی بلاروں میں اور آپ بتاؤ ہمیں تو تمیز نہیں تھی اس لئے ہم بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں وہ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو تھوڑا سا عدد سکھاؤ مجھے پتا ہے میں نے دودھ پتی ہی بولی تھی انہوں نے پرمایا ہمارے استاذ نے دوسرے شاگر سے کہا ان کو جا جے بتاؤ کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا دودھ پتی کا کہا تھا لیکن میں ان کو تھوڑا تمیز تکھا رہا ہوں کہ اگر بڑا کبھی کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ گرین ٹی بولی تھی بولا اچھا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی کیا ہو جاتا اگر آپ نے گرین ٹی کا بجائے دودھ پتی سن لیتے دودھ پتی مجھے گرین ٹی سن لیتے اس سے کیا ہو جاتا ہے تو بڑے کو عزت دینا سیکھیں گھر میں باپ دادا کو عورت اپنے شہر کو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو صحیح ہے نا تو بڑے کو عزت دے چھوٹی موٹی غلطی ہے اس کی اپنی سر لے جائے کریں اس سے کچھ وقت ہی نقصان ہوتا ہے لیکن خدا کی قسم اس کے دل میں ہمیشہ بھی نہیں محفت بیٹھ جائے آج الٹا ہو رہا ہے کہ اپنی بھی غلطوں پر ڈالی جائے اس نے بولا تھا کاروبار میں پیسہ لگایا دوب گیا آپ نے بولا تھا تو لگایا میں نے پیسہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہہنے لگے کہ یہ مجھ سے پیسہ مانگ رہا ہے میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ کاروبار میں لگا دو اس نے لگایا دوب گیا تو اب یہ کہہ رہا ہے آپ دو آپ نے بولا تھا میں نے کہا اس کو بولا اگر لا دوبتا اور نفع ہوتا تو پروفٹ دیتے اس کو ہے بھئی اس نے بولا پھر کہتے کہ اس نے بولا تھا لگاؤ اور پروفٹ ہو تو اس نے چونکہ بولا تھا لہذا اس کو پروفٹ دونگا لیں پروفٹ دینے میں تو نفع دینے میں تو ہی بولتے کس نے بولا تھا میرا پیسہ ہے تو میں لوں گا اور نفتان ہو گیا تو کیا کہتے ہیں اس نے بولا تھا تو یہ ہوتا ہے صاحب کتاب تو یہ چیزیں ہیں تائب آتن کا مطلب کیا ہے بھائی ایکسیوز اللہ سے غلطی ہوئی اللہ کی نا فرمانی ہی یعنی اللہ سے غلطی کا مطلب اللہ کے معاملے میں غلطی ہو گئی کسی سے گناہ ہو گیا تو اللہ سے صعبہ کر لے انسانوں سے غلطی ہو گئی یعنی انسان کو تخلیف مہنچا دی تو انسان سے ایکسیوز کر لے اور جو نبی نے فرمائے جو قوازوں اختیار کرتا ہے اللہ کے لئے اللہ اس کا مقام بلند کرتا ہے اس سے ظلیل نہیں ہوتا ہے انسان اور بلند مراتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ لے کی عمل کی توفیق ادا فرمائے سبحانہ سلماہ ومحمدی کا نشد اللہ علیہ ومحمدی کا نشد اللہ علیہ ومحمدی کا نشد اللہ علیہ ومحمدی کا نشد ایک سوال آئے وہ بھی جھنگا حلال حرام ومی بتا یہ نا جھنگا فیقہ حنفی میں جائز نہیں ہے ظواد کو عرب الگ واہ پڑھتے ہیں جب ہم لوگ الگ واہ پڑھتے ہیں ظواد جو ہے نا ظواد یہ مشکل لفظ ہے کافی یہ ظوئے سے ملتا ہے ظوئے سے ڈال سے نہیں ملتا بات جس کو پڑھتے ہیں نا ڈال لین یہ غلط ہے یہ غواہ کے مشابعہ غواہ ڈال لین پھر بھی جس سے جو نگل رہا ہے کافی ہے یہ قاریوں کی مشق سے آتا ہے رمضان میں بطر کے بعد دو نوافل پڑھنی شاید نہیں کہا جاتا ہے بطر آخری نماز ہے صحیح کہا جاتا ہے بطر جانا آخری نماز ہے بہتر ہے کہ بطر سے پہلے نوافل پڑھ لیں لیکن اگر کسی نے بطر پڑھ لیا تو نماز حرام نہیں ہو جاتی جائز پھر بھی رہتی ہے مگر بہتر کیا ہے کہ بطر سے پہلے ساری نماز میں پڑھ لیں یہ دوسرا سوال ہے بیوی میں آکے جا کے بیٹھے جاتا ہے تو شوہر کب تک انتظار کرے آپ سے مجبور ہو کے طلاق دے نہیں پڑھتی کیونکہ معاشرہ کے نکاح میں ہوتے دوسری نماز میں طلاق کیا رہے بھئی یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے میں قائدہ کلیہ نہیں بتا سکتا کہ بیوی میں آکے میں جا کے بیٹھے جاتا ہے طلاق دے بتا نہیں کتنوں کی بیٹھے بھی ہوگی تو وہ جس کے ساتھ واقعہ ہے وہ پورے حالات سامنے رکھ کے مشورہ لے گا پھر بتایا جا سکتا ہے کہ طلاق دے نہیں چاہیے نہیں چاہیے اور مجھ سے مشورہ لینے کے بجائے اپنے ہی گھر کے افراث سے لیں تو زیادہ اچھا ہے فیملی کی باتیں جائے نا اپنی فیملی کتنا بہتر سمجھتی ہے دوسرا نہیں سمجھتا پھر انسان یک طرفہ باتیں سنن کے مشورہ غلط دیتا ہے بازہ ادھر کی بھی سنو نا وہ بیوی کیوں بیٹھئی ہے جا کے ہو سکتا ہے وہ گھر جا کے بیٹھئی ہو کوئی معقول وجہ ہوتی آپ میں ہی کوئی گھڑ بڑھ تو اس لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ خاندان کا جرگہ ورگہ بلائیں ان سے مشورہ لیں کہ کیا جرگہ چلیئے امانہین میں ہی بتاؤ